جوہری پروگرام کے تنازے پر ایران اور امریکہ میں کشید کی مزید بڑھتی ہوئی ایران نے جوہری معاہدے کی کچھ شقوں پر عمل درامت معتل کر دیا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی مشرق بستہ ایک اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے سان فرنسسکو امریکہ کا وہ پہلا شہر بننے جا رہا ہے جہاں چہرہ شناس یا فیشل ریکنیشن ٹکنالوجی پر پابندی لگی ہے کیا یہ سیکیورٹی کے لیے اچھا قدم ثابت ہوگا اور لسی سے جسم میں جو تروتازگی پیدا ہوتی ہے اس کا شاید ہی کوئی اور مشروب مقابلہ کر سکے اور یہی لسی سہری کے دوران تو سونے پہ سہاگہ ہو جاتی ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کے ساتھ تیہ پانے والے جوہری معاہدے کی چند شقوں پر عمل درامت بند کر دیا ہے اس کشیدگی نے مشرق وستہ میں ایک اور جنگ کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے اور امریکہ نے اپنے تمام غیر ضروری صفارتی عملے کو عراق سے نکلنے کا حکم دیا ہے خطے میں کشیدگی کا نیا سلسلہ اس اعلان کے بعد شروع ہوا کہ امریکہ نے اپنا تیارہ بردار جہاز خلیج کے پانیوں کی طرف روانہ کر دیا ہے بندرگاہ کے نزدیک دو سعودی آئل ٹانکر سمیت چار مالبردار بحری جہازوں پر تخریبی کارروائی ہوئی تھی امریکہ نے اس کی ذمہ داری ایران کے حمایت آفتہ گروہوں پر آئیت کی لیکن کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور گزشتہ روز سعودی عرب نے تصدیق کی تھی کہ اس کی تیل سپلائی کرنے والی ایک بڑی اور اہم پائپ لائن پر ڈرونز سے حملہ کیا گیا جس کے بعد پائپ لائن پند کر دی گئی اگرچہ جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں لیکن کم سے کم بیانات کی حد تک دونوں ملکوں کی قیادت جنگ کے امکانات کو رد کر رہی ہے ہم بنیادی طور پر ایران سے جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم صرف ایران سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپ بھر میرے لوگوں کے قتل کرنے کا سلسلہ بند کر دے حزباللہ کی حمایت بند کر دے جو کہ پورے مشق وسطہ میں عدم استحکام پیدا کر رہی ہے ایران حسیوں کی امداد بھی بند کر دے جو پورے خطے میں مزائد مار رہے ہیں جس سے ہر ایک کو خطرہ ہے ہم نے ایران پر واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو امریکہ یقینی طور پر مناسب کا روائی کرے گا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنین نے بھی گزشت روز کہا کہ جنگ نہیں ہوگی دونوں ممالک کا معاملہ فوجی نویت کا نہیں ہے اور جنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ ہی ایران جنگ کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور نہ ہی وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ ان کے حق میں نہیں ہے اس لیے جنگ نہیں ہوگی لیکن اگر جنگ ہوئی تو امریکہ کو پسپائے اختیار کرنا پڑے گی اور اسی موضوع پر ٹوٹر پر بھی تیزی نظر آئی ہے امریکی تنگ ٹانک آرمز کنٹرول ناو کی ڈیریکٹر کل سی ڈیون پورٹ کہتی ہیں کہ آج نیو یارک ٹائمز اور نیوز ویک نے یہ دعویٰ دہرایا ہے کہ ایران جہوری ہتھیار بنانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ایسے دعویٰ کو بغیر تصدیق کے دہرانا خیر ذمہ دارانا اور خطرناک ریپورٹنگ ہے ایک امریکی بلاغر لورا انگرم کہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی کی امکانات کو نقصان پہنچائے گا اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لہور سے بزرے سکائپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں میں لقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ماریا سلطان ڈاکٹر صاحبہ سیربین میں خوش آمدید رخ صاحبہ دونوں طرف سے رہنما جنگ کے خدشات کو مسترد تو کر رہے ہیں لیکن کیا اس کے باوجود جنگ کا حقیقی خطرہ اب ہی موجود ہے لیکن خطرہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس اسلحہ اور اس کے ساتھ صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہ تمام کپیسٹی اس وقت بیرہ عرب میں موجود رہتی ہے کیونکہ اگر اس کا جواب جیسے کہ اس وقت جون اٹیکس کے باتشیت کی گئی اگر اس کا جواب امریکہ جو ہے کسی میزائل اٹیک کے ذریعے کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا رد عمل ایران کی طرف سے جو آئے گا وہ شدید ہوگا اور اسے نہ صرف جیسے کہ اس وقت یمن کے اندر دونوں جو طاقتی ہیں ایران اور سعودی ریویہ موجود ہیں اور نہ صرف ایک لحاظ سے موجود ہیں لیکن اس کے لحاظ سے بھی ایک بڑی حیثیت ان کی نظر آ رہی ہے اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خطرات میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا اور اس سے صورتحال بھی اس میں بھی دبتے لی آئے گی اچھا تو اس سب سے امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ آپ کی نظر میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ان کو جس چیز کا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ جو مہدہ تیپ آیا تھا ایران کے درمیان جس میں باقی ممالک تھی جو جیس کب یعنی کہ جو جہوری مہدہ تیپ آیا تھا اس کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یورپ نے جب امریکہ نے ڈانلڈ ٹرمک کے آنے کے بعد مخالقت کی کہ وہ اس جہوری مہدے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں باقی یورپی الممالک نے یہ کہا کہ ان تمام کمپنیز جو اس وقت ایران کے ساتھ مختلف قسم کے کاروباری مہدوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ وہ مہدے برقرار رکھیں گے امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی جو ایک لحاظ سے اصول حصوص تھا اس میں کمی آئی گیا اور اس کے ساتھ جو خدشات ہیں جس میں جہوری مہدے کے اندر سے وہ نکل گئے ہیں وہ ایک لحاظ سے دوبارہ ایک پالسی اور کمپیلنس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید اس کے ذریعے مشرق مستم ہے وہ دوبارہ سعودی عربیہ کے ساتھ اور جو باقی خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ تعلقات استحوار کرسکیں جو اس وقت امریکہ کا خیال ہے کہ ان کی ضرورت ہے اس خطے میں تو پھر ایسے میں ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز رہ جاتے ہیں دیکھیں ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے اس وقت اس وقت میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایراک میں جو عمل ہے اور افکانستان میں جو عمل ہے وہ ایک لحاظ سے دوہزار تین میں جو امریکہ اور ایران کے مادہ ان کے تحت موجود تھا اگر ایران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو ایک آپ کو بڑی جنگ کو اس کا نظر نہیں آئی گی لیکن مقیمی طور پر آپ کے پاس شدہ ضرور آئے گی جس میں افکانستان سے لے کے ایراک تک اور اس سے زیادہ بڑھ کر ایران سعودہ علیہ وقت کے اندر ایک بڑی جنگ کے جو انکانات ہیں اس میں بہت حد تک اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو یہ سکتا ہے آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ تحشت کردی کے اندر اضافہ ہوئے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو یہ خطہ ہے یہ ایک بڑی جنگ کے لیے ایک رہا سکتا ہے تو صرف ایران یہ سعودہ علیہ یا یوری تک نہیں رہے گی لیکن یہ ایراک بھی اور پاکستان سے بڑھ کر اس پورے خطہ کو اپنے جو ہے اس ایک رہاں سے آپ کے سکتے ہیں اپنے ریزرٹ میں لگیا اچھا ڈاکٹر صاحبہ اگر پاکستان کے پڑوس میں اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی باعث تشویش ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اگر صورتحال یہاں بنے گی تو اس لیے پاکستان کے لیے باعث تشویش نہیں ہے تمام دنیا کے لیے کیونکہ اس وقت تقریباً ستر فیصد جو دنیا کی جو تیر کی عام دراغت ہے وہ اس مطلباب المندب اور سٹیٹ او فرمس سے گزر رہی ہے اور اگر اس خطے میں جنگ کے سوزتحال بنتی ہے تو نہ صرف بین لکوامی سمندری رہداری بند ہوگی لیکن جو آپ کی اس وقت بین لکوامی معیشت ہے اس کا جدار و مہدار ہے اس کے لیے بھی ایک بہت غیر جقینی صورت تو یہ ایک ایسی عام جنگ نہیں ہے جو صرف کچھ مرزائلز کی تبدیلی ہے کچھ مرزائلز کے جو آپس میں کانٹیکس کے لیے سے خراب ہوگی لیکن اس سے تمام در جو بین لکوامی معیشت ہے جو اس وقت چین امریکہ اور اس کے علاوہ جو سٹیٹ او فرمس رباب المندب کے دردیان تمام جو بین لکوامی رہداری اس سب کو کرنے سے کرتے ہیں لہور سے ڈاکٹر ماریا سلطان ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئے ہم انڈیا چلتے ہیں جہاں بائیس ریاستوں میں بھیک مانگنا جرم ہے لیکن پھر بھی سرکوں ریلوی سٹیشنز اور عبادت گاہوں کے باہر بھیک مانگنے والے افراد کا مجمع لگا رہتا ہے لکناؤ میں رہنے والے شرط پٹیل ایک طالب علم ہیں اور ان کی ذاتی کوشش کے نتیجے میں نو افراد ایسے ہیں جو بھیک مانگنا چھوڑ چکے ہیں اور اپنی روزی خود کم آ رہے ہیں ان لوگوں سے ملنے ہمارے ساتھ ہی سمرہ فاطمہ لکناؤ پہنچی لکناؤ کے لکشمن میلا گراؤنڈ کے اس ہپی ہوم نامی آشیانے میں رہنے والے افراد اپنے تلخ ماضی سے جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مایا اور ان کی بیٹی کے سر پر گزشتہ ایک ماہ سے چھت ہے لیکن ان کے لئے ان دس برسوں کو بھول جانا ممکن نہیں جو انہوں نے فٹ پات پر گزارے بھول جانا ممکن ہے ہم بھول جانا ممکن ہے ہم اپنے پرواز سے جانا ممکن ہے کہ ہم سکھ کی روٹی ایک ٹھو روٹی ہم سکھ سے کھاوا چاہیے یہاں رہنے والے ہر شخص کو زندگی سے صرف ایک موقع چاہیے رامو مجبوری اور نشے کی زندگی چھوڑ کر اب چاٹ کا ٹھیلہ لگاتے ہیں بانس پر کھڑا یہ خیمہ شرط پٹیل کی کوششوں کا نتیجہ ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے بھی ایک مانگنے والے افراد کی مدد کر رہے ہیں شرط کی مدد سے یہاں رہنے والے افراد اب رکشا چلاتے ہیں پھلوں کے سٹال لگاتے ہیں اور لفافے بناتے ہیں کفی کو پیفے سے مدد کر دینا تو بہت آفان کام ہے لیکن کفی کی زندگی میں بدلاؤ لانا کٹھن کام ہے لیکن کوئی کام کٹھن نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے اگر ویکتی ٹھان لے تو دھیرے دھیرے کام ففلتہ ملتی ہے کوفیف کرے گا تو جب وہ کام ہوگا اتر پردیش میں بھیق مانگنا جرم ہے اور ایسے افراد کے لیے سرکار کی جانب سے ایسے گھروں کے انتظام بھی ہیں جہاں یہ اپنی زندگی کی دوبارہ شروعات کر سکیں تو آخری افراد وہاں کیوں نہیں رہتے یہی پتہ لگانے ملک نو کے بھکشک گرہ پہنچی شرط کو یقین ہے کہ اگر ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی ہو تو ان کی زندگی بھی بدل سکتی ہے یہ فرکار کی نیتک جمعہ داری تھی کہ فرکار اس کو ایفے فاتھیوں کو پنرواف کی فیدھائیں دے کر مکہ دھارہ میں لاتی چھوٹے چھوٹے روجگاروں پہ جوڑتی جفے کی وہ بھی اچھے پہ کام کریں شرط کی خواہش ہے کہ جس ملک کو اس کے شہری ماں کا درجہ دیتے ہیں وہ ملک سارے شہریوں کو ماں کی ہی طرح برابری کے مواقع دے سکے سمرہ فاطمہ بی بی سی لکنو سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکی شہر سان فرانسسکو میں چہرہ پہچاننے والی ٹیکنالوجی کا استعمال خیر قانونی قرار بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی چلیں اب سوشلستان چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ ویڈیو دیکھیں رمضان میں ہم نے سوچا کیوں نہ کھانوں کی بات کی جائے دکن اچار گھر کا حریصہ آخر اتنا مشہور کیوں ہے اور خاص روزوں اور اقتاری سے اس کا کیا تعلق ہے اسی بارے میں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے ایسا لگ سکتا ہے مگر ہماری ٹویٹر ہنڈل نے ایک ٹویٹر پول کے بارے میں جو یہ سٹوئی ٹویٹ کی ہے اس کی نتائج آپ کو ضرور چوکا دیں گے آئیں اور خود دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹیگرام ان سے ملے انام برد پاکستانی رہسلر ہیں جو پچھلے دس برس سے نہیں ہارے ان کے بارے میں مزید تفصیل ہمارے انسٹیگرام پیج پر اس پوسٹ میں لگی ہے آپ بھی آئیں اور ضرور دیکھیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب کیا آپ جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر عالمی حدد کا مقابلہ کرنے کا سب سے محصر طریقہ ہوائی سفر نہ کرنا ہے اگر میری طرح آپ ایسا نہیں کر سکتے تب بھی کچھ ایسی تدابیر ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا کاربن فوٹ پرنٹ کم کر سکتے ہیں اسی پر بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں سان فرسسکو امریکہ کا وہ پہلا شہر بننے جا رہا ہے جہاں فیشل ریکنیشن یا چہرہ پہچاننے کی قابلیت رکھنے والی ٹکنالوجی کے استعمال پر پابندی ہوگی سرکاری ادارے جن میں پولیس اور ٹرانسپورٹ آثورٹی شامل ہیں انہیں ایسی نئی آنے والی ٹکنالوجی کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ قدم سیکیورٹی کے لیے اچھا نہیں ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت یہ ایمیزن کی ایک پرموشنل ویڈیو ہے جو ان کے فیشل ریکنیشن سوفٹ ویر کی صلاحیت کو نمائع کرتی ہے مگر امریکی شہر سان فرنسسکو میں اس طرح کی ٹکنالوجی کے استعمال کو شہر کی انتظامیہ نے بڑی اکثریت کے ساتھ ممنوع قرار دے دیا ہے اس اہم فیصلے کے بعد کسی بھی سرکاری ادارے بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے فیشل ریکنیشن سوفٹ ویر کا استعمال غیر قانونی ہوگا اور اس ٹکنالوجی کے حامل کیمروں سمیت نگرانی کرنے والے آلات کو خریدنے سے پہلے شہر کی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی مگر اس پابندی کا اطلاق شہر کے ائرپورٹ اور بندرگاہوں پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ مقامی نہیں وفاقی ادارے چلاتے ہیں شہری ازادی کے مقامی اداروں نے اس اقنام کا خیر مقدم کیا اس نظام کا اطلاق بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری نشاندہ ہی کر کے حکومت کو بتا سکتا ہے کہ ہم کس سے مل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے روابط کن لوگوں سے ہیں یہ خدشات بھی ہیں کہ یہ ٹکنالوجی مکمل طور پر قابل بھروسہ نہیں کیونکہ یہ خواتین اور سیاہ فام افراد کی پہچان میں غلطی کرتی ہے جو لوگ اس کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹکنالوجی بہتر ہو جائے گی اور اگر اسے ذمہ داری سے استعمال کیا جائے تو عوام کی حفاظت کے لیے کارامت ہو سکتی ہے مستقبل میں اس کے استعمال کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے یہ ایک اہم علامتی فیصلہ ہے جو امریکہ میں ٹکنالوجی کا گڑھ سمجھ جانے والے شہر میں کیا گیا اس شہر میں جو ایسی دس دراز ٹکنالوجی کے استعمال جیسے اہم موضوعات کو عوامی بحث کا حصہ بناتا ہے اکپر علی گزشتہ پندنہ سال سے راولپنڈی کی مشہور کرتار پورا فوڈ سٹریٹ میں لسی بنانے کا کام کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کا لسی بنانے کا انداز سب سے الگ ہے بلکہ ان کا لباس بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس لسی کی خاص بات کیا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں شہری میں لسی پینے سے پیاس نہیں لگتی گرمی نہیں پیدا ہوتی میدے میں ویسے بھی ڈاکٹرز اور حکیمز کہتے ہیں کہ دہیں لسی گرمی میں یوز کرنی چاہیے میرے نام اکبر علی ہے میں راولپنڈی کرتار پورا فوڈ سٹریٹ سے لسی کا بنانے کا جو کام ہے تقریباً پندرہ سال سے کام رہا ہوں اور ہمارا جو انداز ہے یہ کام کرنے کا یہ دیسی طریقہ ہے جو گاؤں میں پہلے ہم کرتے تھے آج کل جدید ہو رہا چکا ہے لوگ لسی بناتے ہیں مشینوں میں جس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہم اس لئے یہ دیسی انداز میں بناتے ہیں کہ لسی مزے کی بنیں اس میں تھوڑی دیر لگتی ہے یہ لکڑی کی خشبو ہوتی ہے دائی میں چلی جاتی ہے اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہم اس لئے پہنتے ہیں لباس کے دیکھنے والا ہمیں ہماری ڈریسنگ دیکھ کے ہماری طرف متوجہ ہو اسی دیکھنے دیکھنے میں وہ پھر لسی کا بھی شوق کر لیتا ہے جب وہ لسی پیتا ہے اس کو مزہ آتا ہے وہ پھر بار بار آتا ہے زیادہ تر لوگ لسی پی کے تھوڑا دیر آرام کرنا چاہتے ہیں لسی پیتے ہیں اور تھوڑی سی خماری آج کیونکہ اس کی تحسیر ٹھنڈی ہے جب جگر کو تحسیر ٹھنڈی ملتی ہے انسان کو نیند آتی ہے ساری کر کے انسان سوتا ہے اور اپنی نیند پوری کر لیتا ہے اپنے ٹائم سے اٹھ کے اپنے کام میں مطلوس ہو جاتا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھ ہیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فارورٹ ساش اردو دیکھتے رہیے آلیا ناسکی کو اجازہ دیجئے